موسیقی 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 ہے کہ جب آپ ایک آدم میچ پہلے ہی اچھے دنگ سے کالیفائی کر چکے ہوں پلی آفز کے لیے تو مجھے لگتا ہے کہ ڈلی کیپٹلز کی ٹیم کھل کے یہاں پر کھیلے گی اور آر سی بی کے پاس بھی ایسا کچھ ہے نہیں وہ بھی اپنا اپنی طرح سے اپنا بہترین پردشن کر اس میچ کو جیت کر چاہیں گے کہ بھائی تھوڑا سا ایک سانت منہ تو ملے کے کم سے کم ہم نے یہ میچ جیتا ہے بلکل تو اس پر ہماری نظر ان دونوں میچز پر بنی رہے گی بھارت اور آسٹیلیا کی مہلہ ٹیموں کے بیچ کارارا میں کھیلے جا رہے تین ٹونٹی ٹونٹی گگٹ میچوں کی شنکھلا کا دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا میچ دو پہرباز شیروع ہوگا اس سے پہلے پہلا جو ٹونٹی ٹونٹی میچ وہ کل کھیلا گیا تھا لیکن بارش کے قارن اسے رد کر دیا گیا تھا میچ رکے جانے تک بھارت نے پنزہ اوور ادوگین میں چار وکٹ پر ایک سو اکھتیس سن بنا لیے تھے اور اب چونکہ پہلا میچ بارش کے قارن رد ہو گیا تھا کل دوسرا میچ ہے اور بھارتی کھیلاڑیوں کے جو خوصلے ہیں وہ بلند ہیں آسٹیلیا میں بہت اچھا پردشن کر رہی ہے بھارتی مہلہ ٹیم کیا کہیں گے آپ دیکھیں بھارتی مہلہ ٹیم کی اس کی خاصیت یہ ہے کہ پہلے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ بڑا لیمیٹیڈ پول ہوتا تھا کھیلاڑیوں کا آج ہمارے پاس اچھے کھیلاڑیوں کے پول کے ساتھ ساتھ جو اچھی میچ بینر ہے نا وہ ہمارے پاس موجود ہیں تو میں نے تو مہلہ ٹیم کو آج تیز بتیس سال ہمیں کور کرتے ہو گئے اور ڈائنہ ایڈل جی شانتہ رنگا سوامی سندیار گروال ان کے زمانے سے ہم میچز دیکھ رہے ہیں ان کے جی تو اس ٹیم میں اور اس ٹیم میں بہت بڑا انتر ایک نظر آتا ہے آج کی کھیلاڑی جس طرح کے شارٹس مارتی ہیں ہماری ہرمن پری کور ہے جس طریقے سے وہ پل کرتے ہیں جس طریقے سے سٹیپ آؤٹ کر کے وہ لوگ شارٹس مارتے ہیں تو بہت ہی گزب پہ لگتا ہے پہلے مجھے دھیانہ لوگ کہا کرتی تھی کہ سندیار گروال کے شارٹ دیکھو سنیل گواسکر کی طرح ان کے آف ڈرائیو کور ڈرائیو ہوتے ہیں لیکن وہ بولنے کی بات ہوتی تھی ویسے نظر نہیں آتے تھی لیکن آج کی یہ جو لڑکیاں ہیں یہ جس طرح کے شارٹس کھیلتی ہیں وہ تو بہت ہی گزب کی اور جو نئی تیلنٹیڈ لڑکیاں آ رہی ہیں جی وہ بھی بہت ہی زبردست کھیلتی ہیں تو ایک بڑی اچھی خاص ہے تھا کہ ہمارے پاس ایک نئی پانچ چھے ایسی کھلاری ہوتی ہیں تیم کے اندر جو کی میچ بھی نہ رہے جو اکیلے اپنے دم پہ میچ کا جو پہینام ہے اس کو پلک سکتی کبھی بھی جی بلکل تو کل جو میچ ہوگا اس پر ہماری نظر بنی رہے گی اور بھارتی ٹیم اپنے پورے جوش کے ساتھ اس میچ میں پردرشن کرنے کے لیے تیار ہے محلہ بگ بیچ لیگ کی اور سے برزبین ہیٹ نے اس مہینے کے ٹورنامنٹ سے پہلے لیگ سپینر پونم یادو کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اب وہ و بی بی ال انوبند حاصل کرنے والی آٹھویں بھارتی محلہ کے کٹر بن گئی ہیں انوبھاوی انتراج ٹکلاری ورطمان میں چل رہی بھارت اور آسٹریلیا کی سیریز کی سماپن پر برزبین ہیٹ کا حصہ بن جائیں گی پونم آسٹریلیا ہی درشکوں کے لیے کوئی اجنبی نہیں ہے آسٹریلیا کے خلاف ٹینٹی ٹینٹی وشکب دوہزار بیس کے شیواتی کیم میں انہوں نے انیس رن دے کر چار وکٹ لیے تھے پونم کی سفلتہ نے محلہ کرکٹ کو ایک نیا آیام دیا ہے اور آپ سے جانا چاہیں گے کہ برزبین اگر ہم بگ بیش لیگ کی بات کریں تو اور یہ برزبین ہیٹ کی ہم بات کریں تو کتنا بڑا سمان ہے کسی کھلاری کے لیے دیکھ ایک بڑی چیز ہے جب کوئی دیشی ٹیم آپ کو اپنے آلی کھیلنے کے لیے کو اپنے کلب کے دوران ہوندیت کرتی ہے اور کسی بھی کھلاری کھلاری اور آسٹریلیا کے جو کرکٹ کا کلچہ ہے اس کے اندر اس کی سب سے بڑی خاصی تھی ہے کہ جب کوئی کھلاری ان کے کھلاف بہتر پدشن کرتا ہے تو وہ اس کا لوہا مانتے ہیں آپ دنیا میں کہیں کچھ کرتے رہی ہے وہ آپ کا لوہا جلدی سے مانیں گے نہیں لیکن جب آپ ان کے خلاف بہترین پدشن کر دیتے ہیں چاہے وہ پورس ٹیم کا ماملہ اور اب یہ جو مہیلہ کرکٹر ہیں تو جب پونم نے ان کے خلاف جو وکٹس لیے تو اپنا جوہر دکھایا تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے آسٹریلیاں جو کرکٹ چلانے والے لوگ ہیں جو وہاں مہیلہ کلب چلاتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو لینا پڑے گا ان کو لینا چاہیے کہ انہوں نے اتنی دھردار گیند باجی کی اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی لیگز میں کھیلنے سے نہ آپ کے پردشن میں بھی نکھا رہا تھا آپ دیکھیں ہم نے بہت ایسے ایکزامبل پروش کرکٹ میں دیکھے ہیں کہ جب انہیں ٹیم میں ان کا پردشن خراب رہتا تھا وہ لوگ کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے انگلینڈ میں جاتے تھے اور کاؤنٹی کرکٹ کے اندر جب آپ انٹرنشنل پلیئرز کے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے خلاف کھیلتے ہیں کچھ کے آپ ساتھ کھیلتے ہیں تو ایک ڈریسنگ روم کا کلچر وہ کس طریقے سے بیو کرتے ہیں کس طرح سے روٹین ان کا ایکسرسائز کس طرح سے ان کا ڈائٹ چارٹ چلتا ہے جو ایک ان کا ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی آپ کو سکھاتا ہے کافی چیزیں آپ وہاں سے وہ سب بھی سیکھ کر آتے ہیں اور اس سے آلٹی میٹلی آپ کو اپنے کھیل میں کئی نہ کئی فائدہ ملتا تو مجھے لگتا پونم کے لیے ایکسپیرینس اچھا رہے گا اور ان کے اس میں کھیلنے سے بھارتی ٹیم کو نشچت روپ سے فائدہ ملے گا بی سی شائی نے گھوشہ کی ہے کہ بھارتی کی کے ٹیم سینک ترب امیراد اور امان میں سترہ اکٹوبر سے ہونے والے پورش ٹونٹی ٹونٹی وش کپ میں نئی جرسی میں کھیلتی دکھائی دے گی نئی جرسی کو تیرہ اکٹوبر کو لانچ کیا جائے گا نئی جرسی نیوی بلو ریٹو جرسی جو نیلے ہری سفید اور لال دھاریوں میں سے ہے اور انیس سو بانبے کی وش کپ سے پریریت ہے جسے ٹیم پچھلے سال نومبر میں آسٹریلیا دورے کے بعد سے پہن رہی ہے بھارتی ٹیم اٹھارا اکٹوبر کو انگلینڈ کے خلاف اپنے اپیاس میچ میں پہلی بار نئی جرسی پہن کر میدان پر قدم رکھے گی اس کے بعد جرسی چوب میس اکٹوبر کو پاکستان کے خلاف پورش ٹیم ٹیم ٹی وش کپ میں بھارت کی شروعاتی میچ کے دوران پہنی جائے گی تو جیسے جیسے سمیں قریب آ رہا ہے بہت سی چیزیں لانچ ہو رہی ہیں اور پورا محول اگر ہم دیکھیں تو وہ ورڈ کپ کا بنایا جا رہا ہے نہیں بالکل دیکھیں چاہا ہوتا ہے کہ ورڈ کپ کا ایک محول بنانا پڑتا خاص طور پر ٹی ٹی کے لیے اور جو یہ جرسی ہے ہندوستان کی جرسی تو جیسی بھی ہوگی پتا چل گیا کہ بھئی کس طریقے کی ہوگی اور لوگوں کی اس کے پر نگائے رہتی ہیں اس کے بعد وہ مرچنٹائز اچھی مارکٹ کے اندر بکتی بھی ہے ان کے جو سمرتک ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں لیکن ایک جرسی کو لیکن ایک کنٹروورسی آلیڈی شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان ٹیم نے اپنی جو جرسی بنائی ہے اس میں جو ہوسٹ نیشن کے روپ میں نام لکھا جانا چاہیے وہ انہوں نے یو اے ای لکھ دیا ہے جبکہ اس ٹیمٹی ورڈ کپ کا اوفیشلی جو ہوسٹ ہے جو میجبان ہے وہ بھارت ہے تو وہ بھارت لکھا ہونا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا مانا جا رہا ہے کہ انہوں نے وہاں پر اس پر یو اے ای لکھوا دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی حالانکہ اوفیشلی وہ چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں آن اوفیشلی یہ کہا جا رہا ہے تو جرسی کو لے کے آلریڈی جو ہے کافی چیزیں چرچہ میں ہیں جی بلکل تو اب امید کر رہے ہیں کہ جو ماحول ہے وہ ورڈ کپ کا پوری طریقے سے اپنے رومانچ پر آ رہا ہے انشو ملک نے وشکشتی چیمپنشپ میں شاندار پر درشن کرتے ہوئے رجت پدک دیش کے نام کیا ہے انشو کو ستاون کلوگرام کے فائنل میں دوہزار سولہ کی اولمپک چیمپین ہیلین لوسی مارولیس سے شکست کا سامنہ کرنا پڑا انہیں رجت پدک سے سنتوش کرنا پڑا بھارت کی سریتہ مور نے 69 کلوگرام میں کانس پدک جیتا سریتہ کا وشکشتی چیمپنشپ میں یہ چھٹے پریاس میں پہلا پدک ہے سریتہ نے سویڈن کی سارا یوہانا لینڈبرگ کو آٹھ دو سے ہرا کر کانس دیش کے نام کیا یہ بھارتی مہیلہ پہلوانوں کا وشکشتی چیمپنشپ میں سروشیشت پدکشن ہے انشو ملک کے وشکشتی چیمپنشپ میں رجت پدک کے سفر بھارتی مہیلہ پہلوان انشو ملک نے اتحاس رچتے ہوئے وشکشتی چیمپنشپ کا رجت پدک جیت لیا ہے ایسا کرنے والی وہ پہلی بھارتی پہلوان ہیں بیس ورشی انشو نے ناروے کے اوسلو میں وشکشتی چیمپین میں دو بار کے اولمپک پدک ویجیتہ ہیلین مورولیس سے اپنا انتی مقاولہ ایک چاہ سے گوا دیا انشو نے بدبار کو مہیلاؤں کے ستاون کلوگرام سیمی فائنل میں یوروپیے رجت پدک ویجیتہ یوکرین کے سولو میاں ونی کو ہرائیا تھا کیڈٹ ورڈ چیمپین اور جونئر ورڈ سلور میڈلیشت انشو دوہجا دس کے چیمپین سوشیل کمار اور دوہجا رٹھارے کے سلور میڈلیشت بجرنگ پنیا کے بعد ورڈ چیمپینشپ کے فائنل میں پہنچنے والی تیسری بھارتی ہے تھی گیتہ فوگٹ، بھویتہ فوگٹ، پوجہ ڈھانڈا، الکا تومر اور ونیش فوگٹ یہ وہ بھات یا مہیلہ پیلوان ہیں جنہوں نے اسے پہلے کانسے پرک جیتے ہیں شیرام شرما، اسپورٹس سکین جی ہاں اگر ہم یہ دیکھیں تو کشتی میں انشو ملک نے جو احتحاص رچا ہے جس طرح سے وش کشتی چیمپینشپ میں یہ ایک دیش کو گروانویت کرنے والی چیز ہے اور اس سمیں اگر ہم دیکھیں تو بھارت کا ہر شیط میں پرداشن شاندار رہا ہے اور اس میں اب یہ نیا جو ریکارڈ ہے وہ بھی جڑ گیا ہے نہیں بلکل دیکھیں بہت ہی زبردست پرداشن ہے ورلڈ شیمپینشپ کے اندر آپ نے فائنل میں پہنچنا کسی میلہ کھلاڑی کے لئے بہت ہی گورف کی بات ہے اور جس طریقے سے انہوں نے فائنل کو لڑا پہلا پیریڈ میں انہوں نے بڑھت بھی لے لی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیکنڈ پیریڈ کے اندر شاید کچھ ان کو جو چوٹ وٹائی جس طریقے سے وہ وپکشی کے شکنجے میں فس کے رہ گئی تو کہینا کہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جب آپ لیڈ لے لیں تو ایک کمپلیسنسی آپ کے اندر آ جاتی ہے سنتوش کی بھارنا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو بھاری پڑ گئی اور اس کے بعد کچھ ایسی انجری بھی ان کے ہو گئی کہ جو وہ در سے کرہاتے ہوئے ایک دم اپنی باؤٹ کے بعد جو ہے ان کو ڈاکٹر کو بھی دکھانا پڑا لیکن بہت ہی شاندار پردشن یہ پھر بھی مانا جائے گا اگر وہ گول جیتنی تو ایک نیا اتیاس رچا جاتا بھارتی کشتیو کے اتیاس میں اور انشو ملک کے ایک چیم آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوتا ہے صداد جب یہ نئی نئی آئی تھی کچھ سال پہلے تو لوگ ان کو لڑکا سمجھتے تھے ان کے نام کے حساب سے تو کئی بار ریسلنگ پیڈیشن کے پیس کانپنس میں نام لیتے تھے جب تو کوئی پوچھتا رہا کہ میں مہیلہ کھلاریوں کے بارے میں کچھ بتائیے تو وہ بتاتے تھے بھائی انشو کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پدک کی دعوے دار ہیں تو وہ مہیلہ کھلاری ہی ہیں اور جو سریتہ مور نے یہاں بروس میڈل جیتا ہے تو یہ لگاتا ہے کہ ٹیم ورک آپ کا اچھا چل رہا ہے ایک دو پہلوان نہیں جو پوری ایک ٹیم میں آپ کی لگاتار اچھا بدشن کر رہی ہے چاہے وہ کیڈٹ لیول پہ ہو جونر لیول پہ ہو سینئر لیول پہ ہو اور یہ دیکھیں دو ازار بارہ میں گیتا اور وابیتا فوگاٹ انہوں نے بروس میڈل جیتا تھا تب پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ورلڈ چیمپنشپ میں دو پدک ایک ساتھ آئے تھے اور اس بار ایسا ہو رہا ہے کہ دو پدک آئے ہیں لیکن پدکوں میں صدھار ہوا ہے ایک سلور میڈل آیا آپ کے پاس اور ایک بروس میڈل آیا تو یہ پدشن اس بات کا ہمارا جو تک ہے کہ اولمپکس کے اندر بھی ہماری لڑکیاں بہترین پدشن کر کے پدک جیتیں گے اور اب بات کرتے ہیں نشانے بازی کی آج بھارت کے ریدم سانگوان اور وجہ ویور صدھو کی جوڑی نے پچیس میٹر ریپٹ فائر میں سنپدک جیتا اور یہ پوری جو آئیس ایس ایف جونئر وش کپ چیمپنشپ چل رہی ہے اس میں اس کے علاوہ پچاس میٹر تھی پوجیشن کہ اگر ہم بات کریں گے اس میں کیا ہمارا ریزلٹ رہا ہے دیکھیں پرسیدھی نشچل و آیوشی کی جو ٹیم تھی بھاتے ٹیم انہوں نے یہاں پر سلور میڈل جیتا اور ایک دو اس میڈل مکس ریپٹ فائر پسٹل میں آیا جس میں تیجشوینی اور انیش بھان والا تھے تو مجھے لگتا ہے کہ لگاتار جو ایک طرح سے بہت بہت سویپ بھارتی ٹیم نے اس میں کیا ہے کہ اس کے ابھی تک دس گولڈ میڈل آ چکے ہیں اور اگر ہم امریکہ کی ٹیم کی بات کریں کہ جو ٹھیک پیچھے ہے اس کے صرف چھے گولڈ میڈل ہیں تو بھارت کے اس میں ابھی تک دو دن باقی ہیں اور تئیس پدک ہو چکے ہیں دس سونڈ پدک ہیں نو جو ہے رجت پدک ہیں اور چار کانسے پدک ہیں اور ابھی دو دن باقی ہیں تو ان میں بھی ہمیں آرے پدکوں کی سنکھیہ میں اور بڑھوتری ہوگی تو یہ بہت زبردست پردشن اور مجھے لگتا ہے کہ ایک حیرانی کی بات کیا ہوتی ہے کہ ہمارے شوٹرز پورے سال ورڈ لیول پہ بہترین پردشن کرتے ہیں چاہے وہ جونئر ہو چاہے وہ سینئر ہو لیکن اولمپکس میں اس بار پتہ نہیں ان کو کیا ایسا ہو گیا کہ بیچارے فس کے رہ گئے مجھے لگتا ہے کہ پیریس اولمپکس میں اس ساری بھڑاک نکالیں گے اور بہت بہترین پدک وہاں پر جیتیں گے بلکل اسی پاسٹی نوٹ کے ساتھ شوٹرز میں انمتی نہیں دے رہا ہے ہم کچھ اور کھیل خبروں پر چرچہ کریں راکیش آپ ہمارے سٹوڈیو میں تمام کھیل خبروں پر ہم سے چرچہ کی آپ کا بہت بہت دھنواد اور آبھار شکریہ شوٹرز پورٹس کے انمیاج کیلئے بس اتنا ہے اگر آپ اس کارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغون کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ newson.gov.in پر کل شام ساتھ بچ کر بیس نیس پر دوبارہ ملاقات کے وادے کے ساتھ ازارت دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوستے دھارتنے کو تب تک کے لیے نمسکار شہراتی